اسلام علیکم آج اٹھارہ جنوری ہے میری پیاری بہن سنبل کا بطر ہے تین سال ہونے کو آئے تقریباً تین سال مئی میں تین سال ہو جائیں گے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں سوچتا بہن مہی ہو کے جانے کا تو کسی کا خیال بھی نہیں ہوتا جانا تو سب کو ہے ہم سوچتے ہیں ماں باپ چلے جائیں گے نانا نانی چلے جائیں گے خاندان کی دوسرے بزرگ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہائے وہ چلے جائیں گے بوڑے ہیں فلاں بیمار ہے بس ان کا وقت آ جائے گا تو کچھ کسی طرح کی ایک ایک سپٹنس رہتی ہے دل میں مگر بہن بھائیوں کے لئے خاص طور پر بہنوں کے لئے تو مگر مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں اس جدائی کو اس غم کو بہنیں تو ایک دوسرے کا سمجھے ایک دوسرے کا اکس ہوتی ہے پرچھائی ہوتی ہے خاص طور پر ہم بہنیں تو ایسی ہی تھے ابھی بھی ہیں مزاجوں میں مختلف ہوتی ہے بہنیں تھوڑی بہت چیزوں میں طبیعت میں فرق ہوتا ہے جیسے باجی بہت نیلم مطلب ایک اور انٹیلیکچل لیول پہ ہیں اسما کا ایک اور لیول ہے میرے کچھ اور انٹرسٹ ہیں سومل کے بھی انٹرسٹ لیکن مجموعی طور پر ہمارے انٹرسٹ ایک سے ہے ہم سب خوش رہنا چاہتے تھے ہم سب خوش رہنا چاہتے تھے اور آپ کو میں ایک عجیب سی بات کہوں ہم سب امیر میں ہونا چاہتے تھے مطلب ہم اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ امیر کیسے ہوتے ہیں اور ہونا ہے کی نہیں ہونا ہمارے دماغوں کے کسی کونے میں بچپن میں میں جب غور کرتی ہوں کہ زندگی میں کیا سوچتے تھے ہم کہ زندگی کیا ہے جتنی بھی بچوں کی سمجھ ہوتی ہے یا لڑکیوں کی ہوتی ہے خاص طور پر تو ایک اچھا سا خوشحال سا گھر سوچتی ہے امی اببہ کے گھر میں جیسے ہم لوگ تھے گاتے بجاتے ہستے مزاک کرتے فنی باتیں کرتے سب سے زیادہ یہ فنی تھی سب سے زیادہ فنی تھی مطلب کہ ہم سب میں یہ ہمارا رنگیلہ تھی اور اگلی زندگیوں میں یہ سوچتے ہیں کہ ہاں شادی ہوگی ایک میاں ہوگا ہمارے اببہ کی طرح جیسے وہ ہماری امی سے بہت پیار کرتے تھے بہت لویل تھے بچوں کے ساتھ بہت ان کا پیار تھا ان کا روح بھی بہت تھا بہت سخت وزاج بھی تھے لیکن ایکسٹریم پہ محبت والے انسان تھے تو سوچتے تھے کہ اچھا اور پھر ہم سے گانے والے بھی سنتے تھے امی سے بھی سنتے تھے پھر وہ فل آف اکنالیجمنٹ تھے تعریف کرتے تھے بتاتے تھے غصہ بھی بتاتے تھے لیکن تعریف بھی بہت بتاتے تھے مجموعی طور پر ہم ایک بہت پوزیٹیو گھر میں پلے تو ہم نے بھی سوچا تھا ایسے ہی ہوتا ہے لیکن سنبل جو تھی وہ سب سے کچھ چیزوں میں لگتی جیسے اس کو سونے کا بہت شوق تھا تو پہر کو سو جاتی تھی رات کو بھی جلدی سو جاتی تھی اور وہ ہم سب سے پہلے ہی سو گئی اس کی سالگرہ کا دن ہے مجھے یاد ہے جب بھی اس کی سالگرہ کو وش کرنے کے لئے میں فون کرتی تھی تو اسے بڑا غصہ آتا تھا اسے پسند نہیں تھا کہ کوئی ایک سال کم ہونے کی نوید اس کو دے ہمیشہ کہتی تھی بس چھو پچھو کوئی ضرورت نہیں آج کی دن میں کچھ نہیں ہوا تھا بچے کہتے تھے نا پپو خالہ پپو کہتے تھے پپو خالہ ہیپی بردے تو کہتے تھے دفعہ ہو جو پکواس نہ کرو کچھ نہیں ہوا تھا آج کی دن تو یہ بھی دیکھیں نا اس کا کتنے مزے کا وہ تھا کہ اس کو ایک تو اس کو بوڑے نہیں ہونا تھا اس کو بالکل پسند نہیں تھا مجھے بہت ڈاٹتی تھی کہ ہر وقت اپنی عمر بتا دیتی ہو تمہیں بڑا شوق ہے تمہیں ہر جگہ اپنی عمر بتانی ہوتی ہے تم چھوپ نہیں رہ سکتی مجھے تھا کہ بھئی میں تو سب کے سامنے بچپن سے لے کے اب تک رہی ہوں تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں نو سال کی تھی یا میں چھے سال کی تھی تو میں پہلے ڈرامے میں آئی تھی یا میری شادی ہوئی تو میں ایک گیارہ سال کی تھی تو میں تو یہ جھوٹ نہیں بولتی نہ میں بول سکتی ہوں تو اس کو کہا تھا ہاں ہاں تو تمہیں ضرورت کیا ہے ہر وقت بتانے کی بس ہو گئی اس ٹھیک ہے بس جو بھی عمر ہے بس ہوتی ہے ضرورت نہیں ہے تو ہم ہستے تھے سب لوگ نا بلکہ نیلم باجی کہتی تھی کہ ہے اللہ یہ بوڑی ہوگی تو یہ کہتی پریشان ہوگی اس کو تو وہ جو بڑا اسی پچاسی نوے سال والا ہوتا ہے جیسے ہماری نانی تھی نائنٹی ٹو تھری کی گئی ہے ہماری امی نائنٹی ون کی گئی ہے تو ہم کہتے تھے ہی اللہ باجی نکاوے سے سیریسلی یہ تو نائنٹی ون کی یا ایٹی فائیو کی ہوگی تو یہ تو بہت دکھی ہو جائے گی وہ تو ہوئی نہیں نا وہ تو سکسٹی نائن میں چلے گی سکسٹی ایٹ کے سکسٹی نائن میں ابھی وہ ہوتی تو اس نے میری بڑی بیستی کرنی تھی کہ تمہیں نے ضرور میری عمر بتانی تھی تمہیں بڑا شوق ہے اپنی اور میری میرا نام نہ لیا کرو تو ہم ہستے تھے میں نے ایک دفعہ کسی اخبار میں پرانی باتیں پتہ نہیں جب میں نے ٹیڑا کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے اندری ایج پوچھی میں نے کہہ دیا ایم ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون لو جی لاہور سے تو فون آیا مجھے ڈانٹنے والا پس تمہارے تو مو کے آگے خندق ہے تمہیں تو ضرور بتانا ہوتا ہے تمہیں کیا بڑی تھی میں نے کہا ہے تو جتی عمر تھی میں نے بتا دی ایک دفعہ اور بھی ایک میگزین کے ٹائٹل بھی میری بڑی پیاری تصویر تھی اور لکھا تھا ایم ٹھرٹی ایٹ اور میں نہیں چھپا دی تھی اس بات پر اس کو واقعی بڑا خصہ تھا ایک دفعہ تو اس نے مجھے سیریسلی ڈانٹ دیا تو سالگرہ کے دن جب آتے ہیں بارال بہت یاد آتی ہے بہت یاد آتی ہے ہروں کی یاد آتی ہے اس کی باتیں یاد آتی ہیں اس کے مزاق یاد آتے ہیں اور جس تکلیف سے وہ گئی ہے وہ بہت یاد آتی ہے ایک سال دو مہینے بعد چلی گئے اپنے بیٹے کے پاس اس کے اس حادثے نے ساری فیملی کو توڑ دیا اس کو توڑی دیا بظاہر وہ کھڑی ہوتی تھی بہت عبادت کرتی تھی ماشاءاللہ وہ ہم سب میں زیادہ عبادت کرنے والی تھی ہم بھی اپنی اوقات کے بدا بھی کچھ کرتے ہیں لیکن وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھی ہمیشہ سے بہت پہلے سے ہم دیر میں ذرا پابند دی وہ شروع سے پابند دی اور پھر شراز کے جانے کے بعد تو وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑتی تھی رات کو روزانہ سورہ ملک تو اس کو یاد ہی ہو گئی تھی اور ہر وقت کہتی تھی کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہے یہ سورہ ملک جو ہے نا وہ شہری کی ددو کی باٹل لائی ہے ایسے کرتی تھی اور پھر بس جو اس کے بعد اس نے ایک سال دو مہینے تیم مہینے ایسے گزارے ہیں بڑے مشکل گزرے ہیں کوویٹ کا تو بھانا تھا اس کو اپنی بیٹے کے پاس جانا تھا ہم سب کو چھوڑ کے چلی گئی اور یہ جس سال گئی ہے وہ اس سال کی آخری سال گرہ ہم نے پندرہ کو منال کیونکہ میں لاور گئی بھی تھی تو باجی نے کہا کہ باجی کی بھدری سترک ہوتی ہے سو ملکی تھارک ہوتی ہے باجی نے کہا چلو تم آئے بھی ہو اسما تو کراچی میں تھی کسی کام سے تو ہم امی کو ایک مطلب بکے دیتے اور کیک کٹتے امی خوش ہو جائیں گے امی کو تھوڑے سینسز اس وقت ٹھیک تھے تو ہم نے وہ آخری سال گرہ منالی دو تین دن پہلے اور اسی جنوری کے بعد جو مئی آیا مئی کی چھے تارک کو چلی گئی دنیا سے ہیپی بردی ٹوئیو پپو ہیپی بردی ہیپی بردی اللہ تعالی نے تمہیں بہت اچھا مقام دیا ہوگا انشاءاللہ تمہارے بیٹے نے جوان بیٹا تم نے کھویا اللہ نے اس کا عجر رکھا ہوتا ہے ہم نے سنائے بہت بہت اچھا بیٹا تھا وہ ماں باپ کا غلام تھا غلام ہر وقت کہتی تھی دعا کرنا اس کو اللہ میں کوئی سزا نہیں دی میں نے کہا جو بھی کچھ بچے غلطی کرتے ہیں وہ ایک طرف اور ماں باپ کی خدمت ایک طرف اس نے اتنی خدمت کی ماں باپ کیوں ان کو بچوں کی طرح اس نے اپنے ماں باپ کو سبھالا تھا تو وہ تو انشاءاللہ اللہ کے عالی درباروں میں ہوگا انشاءاللہ ہیپی بردی پپو دعا کیجئے گا اس کی لئے اس کی مغفرت کے لئے اس کی اگلی منزلوں کے آسانی کے لئے آپ دعا کیجئے گا تین کی